اسے یاد آ گیا کہ انتانون اسے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انتانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لانت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کوئی لڑکی کسی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا مگر وہ ناتجربہ کار تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار نا پید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے گناہوں کی اس پر اسرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی دو تین روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بخت سے ہو گئی اس رات بھی گمگشتگین نے بز میں عیش و طرب منقت کی تھی اپنے سالاروں سلیبی مشیروں اور آلاف سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ انہیں خوب عیش کراتا تھا ان دو تین دنوں کی ملاقات میں انتہ نون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی فاطمہ اس زیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی گمگشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آگئی ہے وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی وہ شمس الدین کے پاس جارو کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس سے کہا کیا عریشتان میں برف پگل رہی ہے سالار شمس الدین چونگ گیا گمگشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلع دار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی اسے توقع نہیں تھی کیونکہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا تھا کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیے ہوں اس نے کوڑ کا اگلا مقالمہ بولا تم عریشتان جا رہی ہو فاطمہ نے مسکرا کر کہا ارادہ تو یہی ہے شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا دوسرے لوگ شراب اور رقص میں مہو تھے شمس الدین نے اس سے پوچھا تم جانتی ہو میں سالار ہوں میں کچھ اور بھی جانتی ہوں فاطمہ کی مسکراہت میں تنز نہیں اپنائیت اور ایک مطلب تھا کون آیا ہے شمس الدین نے رازداری سے پوچھا وہ آپ کو مل کر جائے گا فاطمہ نے جواب دیا تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا دھوکہ نہیں فاطمہ نے جواب دیا اب ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں وہاں دو محافظ کھڑے ہیں پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے شمس الدین دروازے پر چلا گیا وہاں دو محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا اس نے پوچھا تم ایسے یروشلم سے کون آیا ہے انتانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے شمس الدین نے پوچھا تم اگر ان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگل رہی ہوگی کیا آپ عریستان جا رہے ہیں انتانون نے پوچھا ارادہ تو یہی ہے شمس الدین نے مسکرا کر کہا جب اسے یقین ہو گیا کہ انتانون واقعی جاسوس ہے تو اس سے پوچھا وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی نہیں انتانون نے جواب دیا ملاقات کا موقع دیں تو ساری بات بتا دوں گا ملاقات کا موقع پیدا کر دیا گیا شمس الدین آخر سالار تھا وہ موقع پیدا کر سکتا تھا اس نے انتانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ الفاظ تک بتا دیا ہے انتانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں شمس الدین نے کہا تم جوان ہو خوبروہ اور ترامند ہو لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف تنظر آ رہے ہیں تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا تم نے احتیاط نہیں کی لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے تم نے اسے محبت بھی دی خلوص بھی دیا ہے ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہو گئی میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا شاہتا ہوں میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے انتانون نے کہا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے میں آپ کو خدا اور رسول کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایہ دے کر رخصت کر دیا اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے وہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انتانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ان دونوں بھائیوں کے محافظ ان کے اردلی اور دو ملازم بھی سلطان ایوبی کے لڑا کا جاسوس تھے شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائشگاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے مگر اس میں خطرہ بھی ہے شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا ابھی تک حران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا مجھے ڈر ہے کہ انتانون پکڑا جائے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بیعزت ہی ہوگی یہ ڈر بھی ہے کہ عذیتوں سے گبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہ ہی کر دے گا لیکن مجھے سلطان صلی اللہ الدین ایوبی کا خیال آتا ہے وہ کہیں گے کہ دو سالار اور چھے لڑا کا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہیں کر سکے آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ایک نے پوچھا یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے شمس الدین نے جبا دیا گمگشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی تم ان بحثوں میں نہ پڑو میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں تیار رہنا ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے اس کے لیے بھی تیار رہو ہم تیار ہیں سب نے کہا لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی شاہیے یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بروقت ملے شمس الدین نے کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی اسی وقت پتا چلے جب انتانون شکنجے میں جھکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں کیا تم دونوں بھئی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جھنگ آزادی سے لڑیں گمگشتگین شمس الدین اور شاد بخص سے پوچھ رہا تھا اب دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں ہم نے بداہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الملک صالح بچہ ہے وہ جنہوں مرہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر صالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے موسیل کا حاکم صیف الدین بھی ہمارا دوست تھے اور صلاح الدین کا دشمن لیکن وہ بھی اپنی الگ رہست بنانا شاہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے حران کے گرد و نواز سے کافی فوج تیار کر لی میں نے صلیبی حکملان رینالڈ کو اور اس کے تمام جنگی خیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے مقابلے میں آوں گا تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا مجھے امید ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دیں گے وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں ہم واقف ہیں اور ہم مسلمان ہیں اگر اس کی فانج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا حلب والوں نے اس کے چھک کے چڑھا دیئے اس سے میری حوصلہ فضائی ہوئی ہے شمس الدین اور شاد بخت نے اسے بلکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے مدد نہیں دیں گے ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک سالے نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا مگر سلطان ایوبی کے صرف چھاپا مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا شمس الدین اور شاد بخت نے گمگشتگین کے ساتھ کسی بھی نکتے پر بحث نہ کی اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی عرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے اس سلسلہ ایک آہ میں حماد کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور سلیبیوں سے مدد لی جائے مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سلہ الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں گمگشتگین نے کہا آپ دونوں محتاط اور چکننے رہیں اور چھان بین کریں کہنے کی ضرورت نہیں سالار شاد بخت نے کہا ہم جانتے ہیں کہ سلطان سلہ الدین ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ رکھتے ہیں میں اس معاملے میں بہاں سخت ہوں گمگشتگین نے کہا اگر مجھے اپنے بیٹے کے مطالق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا ذرا بھر رحم نہیں کروں گا گمگشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی گمگشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ سکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے مطالق پہلے اطلاع دے دیں گے وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے دونوں بھائی تیر تک سکیم بناتے رہے اور ہر پہلو پر غار کرتے رہے انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمگشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے انہیں اسے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے انہیں اب گمگشتگین کی رہائشگاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے آٹھ دن پورے ہو چکے تھے فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھی اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا وہ ہر لمحہ اسے ملنے کے لیے بیتاب رہتا تھا جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انتانون کو اطلاع بھیجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیجے میں آ جائے بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا باغیجے کے پیچھے انچی دیوار تھی فاطمہ نے کہلا بھیجا کہ دیوار کے باہر رسہ لٹک رہا ہو گا اس رات وہاں بہت بڑی زیافت تھی گمگشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے موسل سے چوری چھپے آئے تھے گمگشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مادو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی ان سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا ان میں شمس الدین اور شاد بخت بھی تھے اور ان میں گمگشتگین کا قاضی ابن الخاشب اب الفضل بھی تھا یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناو سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی وہ پھدکتی پھر رہی تھی ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی اسے جہاں بھی کوئی سلیبی اور اپنی فوج کا کوئی آلہ افسر باتیں کرتا نظر آتا وہاں اس طرح پیٹ کر کے کڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا وہ ان کی طرف کان لگا دیتی وہ شمس الدین اور شاد بخت کے پاس بھی گئی دونوں نے اسے کہا کہ وہ بہت محتاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات پڑے تو انہیں بتا دے انتانون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائے رکھا کہ اس نے آج رات انتانون کو بلا رکھا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اس سے باغیجے میں ملنے جائے گی پھر واپس آ کر اپنا کام کرے گی اس نے شام کا اندھیرہ گہرہ ہوتے ہی خادمہ سے رسہ دیوار کے اوپر بندوا کر پچھلی طرف لٹکا دیا تھا دیوار کی اندر کی طرف ایک درخت تھا انتانون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اسی رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی ہوت میں اترنا تھا اس زیافت میں باہر سے نہایت آلہ درجہ کی ناشنے والیاں بلائی گئی تھی ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نو عمر لڑکے بھی بلائی گئے تھے جو نیم اوریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے حرم کی ساری لڑکیاں گمگوشتگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھیں کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں انہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے شراب کے مٹکوں کے موں کھول دیے گئے تھے فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کسے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی ہیں معافل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ انتانون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اس وقت وہ ایک سلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی یہ سلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا فاطمہ سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ سلیبی اپنے دل کی باتیں اگل دے اور ایسا ہی ہوا وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان ایوبی کو ختم کریں گے ان باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلف ہی پیدا کر لی فاطمہ نے مضاحمت نہ کی اسے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے سلیبی اسے باتوں میں لگائے معافل سے پرے لے گیا چلتے چلتے وہ اندر والے باغیشے میں چلے گئے وہاں روشنی نہیں تھی وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ انتانون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا اس نے سلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں لیکن سلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی مگر بھاگنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا بھاگنے کی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں تھی سلیبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں فاطمہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی سلیبی نشے میں بھی تھا اس نے دسترازی کی تو فاطمہ نے ہس کر کہا یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں اسی کی اجازت سے یہ جرورت کر رہا ہوں اس نے کہا اور فاطمہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا کہنے لگا تم جسے اپنا خاوند کہہ رہی ہو وہ تمہارا خاوند نہیں ہے سلیبی نے کہا اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو اگر وہ تمہارا خاوند ہی ہے تو اس نے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے اور بادشاہ بننے کے لئے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لئے ہم پر حلال کر دی ہیں وہ بے غیرت ہے فاطمہ نے اغسے کو ہنسی میں دبا کر کہا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سلیبی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے جو آدمی اپنا ایمان بھیج ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت سے بھی دسبردار ہو جاتا ہے تم بے وقوف لڑکی ہو عیش و عشرت سے کیوں بیزار ہو کہتی ہو میں شراب بھی نہیں بھی تھی فاطمہ کو دو باتیں پریشان کر رہی تھی پہلی یہ کہ انتانون آ گیا ہوگا اور دوسری یہ کہ گمگشتگین اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی اور اسے بتاتی کہ یہ آدمی مجھ سے دست درازی کرتا ہے مگر وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کسی مہمان کو خصوصاً کسی سلیبی کمانڈر کو ناراض کرنا گمگشتگین کے حکم کی خلاف ورزی تھی وہ اپنی بیویوں کے عصمت کے عوض سلطان ایوبی کے خلاف جنگی مدد لے رہا تھا فاطمہ جال میں علج کے رہ گئی وہ اس سلیبی کے موپر تھوک نہیں سکتی تھی اور اسے دودھکار بھی نہیں سکتی تھی ان مجبوریوں کے باوجود اپنی عزت سے بھی دسبردار نہیں ہو سکتی تھی اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اس نے اسے ذرا سلجے ہوئے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی جو محض بیکار ثابت ہوئی اسے بڑی شدت سے خیال آیا کہ انتانون آ گیا ہوگا وہ پیچو تاب کھانے لگی اسی ذہنی کیفیت میں سلیبی نے ایک بےہودہ حرکت کی فاطمہ بھڑک اٹھی وہ گھاس پر بیٹھے تھے اس نے سلیبی کو بڑے زور سے دھکا دیا وہ پیٹ کے بل پیچھے گرا عورت میں غیرت بیدار ہو جائے تو وہ چٹان کو بھی دھکا دے کر گرا سکتی ہے یہ سلیبی تو نشے میں تھا اس نے اسے فاطمہ کا مزاق سمجھا اور قہقہ لگایا قریب ہی مٹی کا ایک بڑا گملہ رکھا تھا فاطمہ کو غصے نے پاگل کر دیا تھا اس نے گملہ اٹھایا یہ بہت وزنی تھا گملہ اوپر کو اٹھا کر اس نے سلیبی کے موں پر دے مارا وہ پیٹ کے بل لیٹا قہقہ لگا رہا تھا گملہ اس کی پیشانی پر گرا اور اس کے قہقہ خاموش ہو گئے فاطمہ نے گملہ پھر اٹھایا سلیبی بے ہوش ہو کر پہلو کے بل ہو گیا تھا فاطمہ نے گملہ اپنے سر سے اوپر لے جا کر اس کے سر پر پھینکا اور وہاں سے غلام گردش میں شلی گئی کسی کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں پچھلے باغ میں شلی گئی معفل پر شراب کا نشاتاری ہو چکا تھا رقص اروج پر تھا شرابیوں کی ہاؤ ہو نے اس قلع نمہ محل کو سر پر اٹھا رکھا تھا کسی کو ہوش نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا ہے اس ہنگامے سے لا تعلق ہو کر فاطمہ پچھلے باغیجے میں گئی انتانون کی محبت کے جوش اور نشے میں اسے ابھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک انسان کو قتل کر کے آئی ہے اور مقتول سلیبی ہے وہ انتانون کو فخر سے سنانا شاہتی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت میں ایک سلیبی کو قتل کر دیا ہے مگر انتانون وہاں نہیں تھا فاطمہ کا دل اس خیال سے ڈوبنے لگا کہ وہ آ کر چلا گیا ہے اس نے درخت کے پیچھے جا کر دیکھا کہ رسہ باہر ہے یا اندر رسہ اندر تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انتانون آیا ہے اسی لئے رسہ اندر ہے مگر وہ ہے کہاں اگر وہ واپس گیا ہوتا تو رسہ باہر کو ہوتا وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اسے اندھیرے میں ایک سایا سا حرکت کرتا نظر آیا اس نے غور سے دیکھا اس کی خادمہ معلوم ہوتی تھی فاطمہ نے اسے آہستہ سے آواز دی وہ خادمہ ہی تھی فاطمہ کی طرف دوڑی گئی اس نے فاطمہ سے کہا اسے یہاں نہ ڈھونڈو وہ آیا تھا میں اس کے انتظار میں چھپ کر کھڑی تھی میں نے اسے دیوار پر دیکھا اس نے رسہ اندر پھینکا اور اترنے لگا ادھر سے دو آدمی آتے نظر آئے اس وقت وہ رسے سے اتر رہا تھا دونوں آدمی قریب آگئے میں اسے خبردار نہیں کر سکی وہ دونوں درخت کے تنے سے لگ گئے وہ جویں اترا ان دونوں نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا میں آپ کو ڈھونڈتی رہی لیکن میں مہمانوں میں نہیں جا سکتی تھی فاطمہ کو چھکر آ گیا اور جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ ایک سلیبی کو قتل کر کے آئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے یہ الف لیلہ کی پرسرار اور تلسماتی دنیا تھی جسے فاطمہ جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی اسے حرم کی ایک لڑکی نے خبردار بھی کیا تھا کہ وہ ایک محافظ سپاہی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر غلطی کر رہی ہے اب اسے یہ مسئلہ پریشان کرنے لگا کہ انتانون کو کس نے گرفتار کرایا ہے ان دونوں آدمیوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ آ رہا ہے اب فاطمہ کو یہ خدشہ نظر آنے لگا کہ اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا اسے اپنی خادمہ پر بھی شک تھا وہ بھی تو مخبری کر سکتی تھی وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی خادمہ کو ساتھ لے کر اس نے اوپر سے رسہ کھلوایا اور اسے کہا کہ اسے کہیں چھپا دے وہ خود انتہائی گبراہت کے عالم میں سالار شمس الدین اور شادبخت کی طرف دوڑی گئی رقص اور شراب کی معفل گرم تھی فاطمہ کو شادبخت نظر آ گیا اسے معفل کے انداز سے معلوم ہوا کہ سلیبی کے قتل کا کسی کو پتا نہیں چلا وہ خیرامہ خیرامہ شادبخت تک گئی اور اسے اشارہ سے بلائے الگ جا کر اسے بتایا کہ وہ ایک سلیبی کو قتل کر رہی ہے اس نے قتل کی وجہ بھی بتائی شادبخت نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ فاطمہ کو کسی نہ کسی نے اس سلیبی کے ساتھ ادھر جاتے دیکھا ہوگا جہاں اس کی لاش پڑی ہے اور اس کے پکڑے جانے کا امکان بڑا واضح ہے اسے کہا تمہیں اب یہاں نہیں رہنا شایئے تم اگر گرفتار ہوگی تو میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ گمگشتگین تم جیسی خوبصورت لڑکی قید خائنے میں کیا حال کرائے گا اگر اس کا باپ مارا چاہتا تو وہ پروانہ کرتا وہ ایک سلیبی کماندار کے قتل کا بڑا بھیانک انتقام لے گا میں کہاں جاؤں فاطمہ نے پوچھا تھوڑی دیر یہیں گمو پھر ہو شادبخت نے کہا میرا بھائی شمس الدین آ جائے تو اس سے بات کروں گا وہ کہاں چلے گئے ہیں فاطمہ نے خوف سے کامتی آواز پوچھا کچھ دیر گزری انہیں اطلاع ملی تھی کہ پچھوارے کی دیوار سے رسے سے پھلان کر ایک آدمی اندر آ گیا تھا معلوم نہیں وہ کون ہے اور کس ارادے سے اندر آیا تھا شمس الدین اسے دیکھنے اور اسے قید خانے میں ڈالنے یا جو بھی کارروائی مناسب سمجھے گا وہ کرنے کے لیے گیا ہے اگر تھوڑی دیر تک نہ آیا تو میں خود چلا جاؤں گا دل مضبوط رکھنا ہم تمہیں چھپا لیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان